موسیقی موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشش کیا کروں گا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز بناوں سٹیریو ٹائپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ویڈیو بنانے سے میں خود بھی بور ہو جاتا ہوں تو یقیناً میرے ناظرین بھی شاید بور ہو جاتے ہوں گے برحال آج میں اپنے گھر کے اندر ہی اور یعنی گھر کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ مکان کے باہر اپنے ڈرائیوے میں کسی حد تک لان کہہ لیں جنگل کہہ لیں جو بھی ہے وہاں سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ واک کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی روٹین ویسے ہی تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے واک وغیرہ رہ جاتی ہے سستی آ جاتی ہے ہفتاری کے بعد تو میں نے سوچا آج ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گاؤں اپنے محلے کی سیر بھی کراؤں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروں آج کی ویڈیو کا موضوع کافی جسے آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدہ ہے موضوع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک بیعث چل رہی ہے کہ بیعث یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو مذاکرات ہیں جو اس وقت ابودابی میں ہو رہے ہیں اور اب یہ خفیہ رہے نہیں لیکن ان کو خفیہ رکھا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کافی زیادہ یہاں پر بیعث چل رہی ہے کہ جی ان کو کیوں خفیہ رکھا جا رہے ہیں اور خفیہ رکھنے کے مقاصد کیا ہیں اور ظاہر ہے جو چیز کسی حد تک آپ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہو تو ایسی چیز کوئی خفیہ رکھا جاتا ہے یویلی ورنہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے مذاکرات تو متعدد مرتبہ ہو چکے ہیں اور متعدد مرتبہ دونوں ملکوں کے وزرائے عظم مل چکے ہیں وزیر خارجہ مل چکے ہیں لیکن اس طفح بتایا یہ گیا ہے کہ ابودابی میں یعنی شاہ محمود قریشی ہمارے وزیر خارجہ اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے جے شنکر ان کے جانے سے پہلے پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز کے عالی افسران کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اب یہ خدا بہتر جانتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن یہ بہت سے موتور نشریاتی ادارے انہوں نے یہ چیزیں آل ریڈی رپورٹ کر رکھی ہیں اور جن میں سے یہ الجزیرہ ہے اور ابھی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر کے سامنے گیٹ نہیں ہے تو یہ پھر میں نے یہ لکھ کے لکھوایا ہوا کہ یہ اشارہ عام نہیں ہے کیونکہ آپ کے خاکسار کا نام بہرحال بات کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے افسران نے بھی آپس میں ملکاتیں کی ہیں اور اب جو صورتحال کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دو مہینے پہلے میں نے بھی خبر دی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی ویسے بھی کہ کچھ لوگوں کی امار پر یعنی امریکہ کی امار پر پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جن کو ڈی جی ایموز کہتے ہیں وہ ملے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے گھر کی سیر بھی کروا رہا ہوں یہ اوپر میرے دیکھ لیں یہ میرے دو چھوٹے 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 تو نہیں ہیں بھارت ڈاغنیز جن کا شور بعض وقت آپ کو ویڈیوز میں بھی سنائی دیتا ہے اور اچھا تو یہ جو فائر بندی ہوئی لائن اف کنٹرول پہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے یہ افغانستان سے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور جو بائیڈن کے بارے میں کہا جا تھا کہ شاید وہ اس فیصلے پر عمل درامت نہ کریں لیکن بالاخر جو بائیڈن نے بھی ان کے فیصلے کی تو سیکھی اور افغانستان سے نکلنے کا یعنی امریکی افواج کا افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا لیکن پاکستان نے کہا اس میں پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کی مدد اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ایسٹن بارڈر یعنی مشرقی بارڈر وہاں پر ہمیں ہما وقت ہمیں جو ہے وہ چوکس رہنا پڑتا ہے پائرنگ ہوتی ہے لائن اف کنٹرول پہ حالات کشیدہ ہیں پمباری ہوتی ہے اور بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ جاتا ہے اس طرح کے معاملات تھے بارال وہ میٹنگ ہوئی لائن اف کنٹرول پر فائر بندی ہو گئی اب اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب ان کو اصل جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ عوام سے کیوں چھپایا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے پارلیمنٹ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے اور ایک نیک دن یہ بات کھلے گی تو ضرور کہ ان خفیہ ملاقاتوں میں کیا 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 تیہ پایا خاص اور پر ہم مشکور ہیں کہ یو اے ای اپنا کردار ادا کر رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یو اے ای کے اپنے مقاصد ہیں کہ پاکستان سی پیک پر جو اس کے کام کی رفتار ہے اس کو کم کر دے یا سی پیک کے منصوبے کو بھی ٹھپ کر دے جو کہ اب ممکن نہیں ہے یہی بجاہ ہے کہ انہوں نے دو عرب ڈالر کا جو کرزے کی جو ادائیگی تھی اس کو مؤخر کیا ہے بہت سے معاملات ہیں اور اس حوالے سے بہت سی کیا اثر آئییاں بھی جنم لے رہی ہیں پاکستان میں لیکن میں سمجھتا ہوں میں سچی بات یہ ہے میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو امن کے خانہ ہیں ہم نہیں چاہتے ہمارے پڑوس میں بھارت ہے اور بھارت ایک اطل حقیقت ہے پاکستان ایک اطل حقیقت ہے دونوں ملکوں نے ساتھ رہنا ہے جس طرح جنوبی اور شمالی کوریا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح مشرقی اور مغربی جرمنی آپس میں ایک ہو گئے دیوار برلن ٹوٹ گئی ایسا پاکستان اور بھارت کے درمیان یا مابین ممکن ہے ہی نہیں تو کیوں نہ ہم امن سے رہے ہیں جب دو ممالک ایک اطل حقیقت ہیں تو کشمیر کے معاملے پر مذاکرات ہونے چاہیے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی منشاہ مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے آفٹر آل پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئیں ملاخر مذاکرات پر ختم ہوئیں یا جنگوں کے بعد مذاکرات ہوئے تو کیا معنی ہے کہ اب ہم بھارت سے ہونے والے مذاکرات ایک برادر اسلامی ملک کے اندر ہونے والے مذاکرات کو ہم خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں گدی نشین شاہ محمود قریشی نے ایک جھوٹ بولا کہ ان کا بھارت کے وزیر خارج ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوگی جبکہ ملاقات ہوئی ہے اور اب وزار پاکستان آئیں گے پارلیمنٹ میں وہ کیا جواب دیں گے لیکن اس دوران ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جتنے دنوں یہ وہاں پر خفیہ مذاکرات جاری رہے پاکستان میں تحریک لبیگ کا دھرنا جاری رہا اور یہ ہے پیچھے میرے آپ بھاڑ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک پہاڑی سا علاقہ ہے اور ہاں جتنے دنوں یہ مذاکرات جاری رہے ہیں اتنے دنوں دھرنا جاری رہا لوگوں کی توجہ کسی اور طرف تھی دھرنے والوں اس کو پہلے کل ادم قرار دے دیا گیا اس پارٹی کو اس کے بعد ان سے مذاکرات کیے گئے اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ دوبارہ مان لئے گئے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے البتہ پاکستان اور بھارت پوائنٹ تو دونوں ممالک میں امن تو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب کسی انڈینز سے ملتے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو وہ انڈینز ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انفورچنیٹلی ہم ان انڈینز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یقینا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں البتہ ایک چیز ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے نہ انڈینز ہمارے بارے میں عام شہری کے میں بات کرتا ہوں اگر بغض رکھتا بھی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے حکمرانوں نے ان کے نیریٹیو نے ان کے بیانیے نے ان کے دماغ میں یہ ڈال لیا ہے کہ یہ پاکستانی ریلائیبل لوگ نہیں ہے یہ خدا نوخ سارے پاکستانی دہشتگرد ہیں سارے پاکستانی شدت پسند ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں شدت پسند کی سوسائٹی میں نہیں کیا امریکہ میں نہیں ہے کیا عرب ورلڈ میں نہیں ہے کیا برطانیہ میں نہیں ہے کیا بھارت میں نہیں ہے دنیا کی ہر سوسائٹی ہر ملک میں شدت پسند ہے دہشتگرد کا کوئی دین دھرم مذہب نہیں ہوتا البتہ ایک بات ہے کہ جب آپ کسی بھی کمیونٹی پر سوسائٹی پر ظلم کریں گے تو اس کا ردعمل ضرور آئے گا میں کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا البتہ ایک بات تیہ ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا بے شک امریکہ افغانستان میں رہے یا چلا جائے بے شک ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ امن کی جو آشا ہے امید ہے اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن ایک وقت آئے گا دونوں ممالک ریالائز کریں گے کہ پیس از دا اونلی وی پر کو اگزیسٹنس اینڈ ٹو لیف ٹو گیدر اچھا بات ہو رہی تھی کہ میں آپ سے ذکر کرتا تھا اکثر چلیں ابھی تھوڑا سا میں آپ کو میں کدھر رہتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میرے گھر درائی وی جسے آپ رہداری کہتے ہیں جس سے گاڑی گزر کے آتی ہے اور یہ آپ یقین کریں اس پہ گیٹ نہیں میں نے دانستہ طور پر گیٹ نہیں لگایا ہوا آج کل کے دور میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے وجہ یہ کہ الحمدللہ میں مجھے یہ دکھا رہا ہوں مجھے یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جتنی آبادی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گھر یہ اس طرف اس طرف آپ دیکھے یہ اوپر آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ میرے گھر کا ہی ران سا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں آپ یقین کریں کہ آئی فیل ویری سکیور اور یہ بھاڑی علاقے میں رہنے کے بہت سے فائدے ہیں یہ جس جگہ میں رہتا ہوں یہ شہر بھی ہے اس کے ساتھ ایک دہات بھی ہے یہ ہمیں دنیا کی ہر نعمت میسر ہے خالص دودھ خالص مکھن خالص گھی دیسی انڈے دیسی مرگیاں اس طرح کی نعمتیں جو آج کل کے دور میں آپ پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز نخالص ہے یہاں تک کہ ماں کا پیار نخالص ہے تو باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ نے ضرور دیکھ نی ہے وہ ویڈیو ہے جناب اسی طرح کے پہاڑی علاقے میں دھیاتی لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے چیتے کو پکڑنے کی کوشش کی پھر اس چیتے نے ان کا کیا حشر کیا اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں لوگ جنگلی حیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ چیتے بیسیکلی تینوہ جسے کامل لیپرد اس کی خال بڑی مہنگی بکتی ہے تو لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ دائر قانونی ہے پھر اس نے جو ان کا حشر کیا وہ ایک الگ سے ویڈیو ہوگی انشاءاللہ کسی دن آج یا کل اور ایک اور ویڈیو ہے کہ بھارت میں جو وبا کے جو کیسز ہیں وہ بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ پھیل رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے آج کی ویڈیو ایک تو یہ ہے کہ میری دس پندرہ منٹ واق ہو گئی روزے میں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تھوڑا اوپن ائر میں ویڈیو بنا کے کھولی فضاء میں ایک تو یہ ہے کہ آپ دکھا دیا کہ میں کہاں رہتا ہوں ایک دن چھت کے اوپر سے ویڈیو کی تھی آج کی جو ویڈیو ہے وہ کھر کے باہر سے کی ہے وقت تو ابھی میں نے اور بھی بہت سی کرنی ہے لیکن میرا خیل افتاری سے پہلے افتاری کے بات کروں گا فیلحال اپنے بھائی ابرار شید کو دیجئے اجازت خدا حافظ